کینولا کا تیل گھر میں صاف کریں اور بازاری کوکنگ آئل سے جان چھڑائیں کینولا سویا بین یا سن فلاور کے نام پر فروخت ہونے والے آئل میں پام آئل مکس ہونے کے امکانات ہوتے ہیں پام آئل ایک غیر صحت مند تیل ہے جو کولیسٹرول، بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں اور کینسر پیدا کرنے کا باعث ہو سکتا ہے بتایا گیا تھا کہ کینولا آئل دنیا میں ایک صحت بخش تیل کے طور پر دیکھا جاتا ہے لہٰذا مشورہ دیا گیا تھا کہ اپنے گھر میں کینولا تیل صاف کر کے استعمال کریں گھریلو سطح پر آئل صاف کرنے کے حوالے سے آپ کو ادھر معلومات دی جائیں گی اگر آپ نے اس سال کینولا سرسوں کاشت کی تھی تو پھر ڈالٹا گھی یا کوکنگ آئل خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کینولا سرسوں کا تیل نکلوائیں گھر میں ہی اس تیل کو صاف کریں اور اتمنان سے استعمال کریں طریقہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں دیسی کولو وغیرہ سے کینولا سرسوں کا تیل نکلوائیں اور اس تیل کو گاچنی جس سے ہم ملتانی مٹی بھی کہتے ہیں کی مدد سے صاف کر لیں تیل کو صاف کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں اس کام کے لیے آپ کو چند اشیاء کی ضرورت ہوگی تیل کو فیلٹر کرنے کے لیے موٹا کپڑا جسے ہم سفید جینز کا کپڑا بھی کہہ سکتے ہیں گاچنی جسے ہم ملتانی مٹی کہتے ہیں یا فیلر ارت کہتے ہیں تھرما میٹر اگے ہو سکے تو دو کھلے برطن تیل کو فیلٹر کرنے کے لیے موٹے کپڑے یا موٹے فیلٹر پیپر کا بندوبست کریں تیل کو فیلٹر کرنے کے لیے آپ کو موٹے کپڑے کی اشید ضرورت ہے جو کپڑا جین کی پینٹ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے بلکل وہی کپڑا آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن یہ بات اس بات کا خیار رکھیں کہ وہ کپڑا بلکل صاف ہو رنگ والا نہ ہو ہمارے ہاں فیصلہ بعد میں تو جین کے کپڑے کی ایک پوری مارکٹ ہے جہاں سے یہ کپڑا تقریباً سو رپی میٹر کے حساب سے مل جائے گا لیکن آپ اپنے شہر سے بھی یہ کپڑا ڈھونڈ سکتے ہیں اس سلسلے میں آپ کی کوئی بھی کپڑے والا دکان دار رہنمائی کر سکتا ہے ایک چیز کا خاص خیار رکھنا ہے جو میں آپ کو پہلے بھی بتا جکا ہوں کپڑا سفید رنگ کا ہو کیونکہ رنگ دار کپڑے کے ساتھ تیل فیلٹر کرتے ہوئے اس کا رنگ بھی تیل میں شامل ہو سکتا ہے موٹے کپڑے کا تھیلہ یا پونی سی بنا کر اسے چار پائی یا سٹینڈ کے ساتھ مناسب بلندی پر لٹکا دیں اور اس کے نیچے صاف برتن رکھ دیں اگر آپ کو اپنے شہر سے جین کا کپڑا نہ ملے تو آپ موٹے فیلٹر پیپر کو بھی کام ملا سکتے ہیں یہ فیلٹر پیپر بعض کتابوں کی دکانوں والوں نے بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اگر آپ کے فیلٹر پیپر بھی آپ کو میں اثر نہیں ہے نہیں مر رہا تو آپ کوئی عام کپڑا لیں اور اس کی دو تین تہیں بنا لیں لیکن سائنسل بیٹری کے سامان والی دکان سے فیلٹر پیپر بھی آسانی سے مل جائے گا یہ پیپر عام طور پر دو فٹ تک لمبا اور دو فٹ تک ہی چوڑا ہوتا ہے ان تصاویر میں جو ویڈیو میں دی گئی ہیں تصاویر ان سے آپ فیلٹر پیپر کا استعمال دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے فیلٹر پیپر کو کس طرح استعمال کرنا ہے بہتر دوسرا جو طریقہ ہے ملتانی مٹی گاچنی یا فیلر ارث حاصل کریں بہتر تو یہ ہوگا آپ گاچنی کی بجائے سائنسل بارٹری والی جہاں سے سائنسل بارٹری کا سامان ملتا ہے ادھر سے جا کے کسی دکان سے فیلر ارث خرید لیں فیلر ارث دراصل گاچنی سے ملتی جلتی ایک مٹی کی ہی قسم ہے جسے پیس کر میدے کی طرح باریک کیا ہوا ہوتا ہے فیلر ارث لینے کی اس کا فیادہ آپ کو یہ ہوگا کہ اس سے پیس کر میدے کی طرح آپ کو باریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن اگر آپ فیلر ارث نہ ملے آپ کو تو پھر آپ ملتانی مٹی یا گاچنی کو ہی استعمال میں لا سکتے ہیں یہ گاچنی آپ کو کسی بھی کرینے کی دکان سے آسانی سے مل جائے گی یہ وہی گاچنی ہے جو آج سے دس بارہ سال بیس سال پہلے ہم تختیوں کو پوچھنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے آپ نے اس گاچنی کو پیس کر بلکل میدے کی طرح بنا لینا ہے کوہلو سے حاصل کیا ہوا پانچ کلو گرام تیل کسی دیگچی میں ڈال کر جلتے ہوئے چولے پر رکھ دیں اور اسے گرم ہونے دیں جب درجہ حرارت پچاسی ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے اس درجہ حرارت کو ناپنے کے لیے آپ کے پاس تھرما میٹر ہونا چاہیے اگر آپ کے پاس تھرما میٹر نہیں ہے تو دیکھ چاہیے اتنا گرم ہو جائے کہ اسے ہاتھ نہ لگے تو اسے چلے سے اتار لیں یاد رہے کہ تیل کو ابلنے سے پہلے چلے سے اتار لینا ضروری ہے گرم تیل میں ملتانی مٹی یا فلر ارتھ مکس کریں اب پانچ کلو گرام تیل میں ایک سو پچاس گرام میدے کی طرح پسی ہوئی فلر ارتھ گاچنی یا ملتانی مٹی ڈال دیں اور اسے کسی ڈوئی یا چمچ کی مدد سے پانچ منٹ تک مسلسل ہلاتے رہیں جیسے ہی یہ مٹی تیل میں حل ہوگی تو تیل میں مجود میل اور ذرات کو وہ اپنے اندر جذب کر کے پیندے میں بیٹھ جائے گی اب اس نیم گرم تیل کو کپڑے سے بنائے گئے تھیلے جو فلٹر پیپر میں ڈال کر دو دفعہ فلٹر کر لیں آپ کا کوکنگ آئل تیار ہے ساف ستھرا اور کیمیکل سے پاک اب آپ اسے کھانا بنانے یا دیگر مقاصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں صرف تازہ تیل ہی استعمال کریں واضح رہے آپ صرف اتنا ہی تیل تیار کریں جتنا آپ ایک مہینے میں استعمال کر لیں اور اگلے مہینے کے لئے آپ تازہ تیار کیا ہوا تیل ہی استعمال کریں تیل اگر زیادہ دیر تک پڑا رہے تو اس میں ایک خاص قسم کی مہک سی پیدا ہو جاتی ہے جس سے کھانے والے پسند نہیں کرتے دراصل کوکنگ آئل کمپنیاں اس تیل میں خاص قسم کے کیمیکل ملاتی ہیں جن کی بدولت تیل جلدی خراب نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اگر آپ کوکنگ آئل کی پیکنگ کو دیکھیں تو اس پر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ تیل ایک سال کے اندر اندر استعمال کر لیں ورنہ یہ تیل خراب ہو سکتا ہے ایک بات ذہن میں رہے کہ گاچنی یا فلر ارتھ کوکنگ آئل بنانے والی ملوں میں بھی استعمال ہوتی ہے تاریخی طور پر مشرق وستہ کے لوگ زیتون کے تیل کو استعمال میں لانے سے پہلے گاچنی سے صاف کیا کرتے تھے وہ اس طرح اس مٹی کو پیسکار تیل میں حل کرتے تھے اور پھر کپڑے کے ذریعے اسے فلٹر کر لیتے تھے سترمی صدی اسوی میں ایک امریکی سیاہ جب مشرق وستہ سے گزرا تو اس نے لوگوں کو زیتون کے تیل کو مٹی سے صاف کرتے ہوئے دیکھا لہٰذا دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ میں بھی اسی کام کا رواج پڑ گیا ایک عرصہ تک امریکہ میں بھی یہ مٹی برطانیہ سے درامت کر کے ان کو امریکہ والے بھی استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ امریکہ میں گاچنی جو چکنی مٹی ہے وہ دریافت ہو گئی آپ کو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی وقتی جگار نہیں بلکہ کئی صدیوں سے بنی نوے انسان اس مٹی کو تیل صاف کرنے کے لیے استعمال کرتا چلا رہا ہے حتیٰ کہ آج کی جدید کوکنگ آئل انڈسٹری بھی گاچنی ہی استعمال کر رہی ہے یہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں گاچنی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی کیمیکل استعمال کیے جاتے ہیں یہ کیمیکل ڈالنے سے آئل زیادہ چمکدار اور دلکش تو نظر آنے لگتا ہے لیکن کیمیکل کے ذریعے تیل کو صاف کرنے سے تیل کی افادیت کم ہو جاتی ہے اور اس میں کچھ کیمیکل جو مزرے صحت ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں گھر میں صاف کیا گیا تیل ہر طرح کے کیمیائی عمل اور کیمیائی اجزاء سے پاک ہوتا ہے اس لیے ہم آپ کو یہ مشورہ ضرور دیں گے کہ آپ کم از کم چار پانچ لیٹر تیل ضرور اس طرح سے گھر میں صاف کر کے تجرباتی طور پر کھائیں اگر آپ کو یہ تیل پسند آ گیا تو آپ کی بزاری تیل سے مستقل جان چھوٹ جائے گی بزاری تیل مہنگا بھی ہوتا ہے اور مختلف قسم کے کیمیکلوں سے آلودہ بھی ہوتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دے ہیں اگر آپ دھیات میں رہتے ہیں تو آپ کو یہ کینولا اور سورج مکھی جو ہے وہ آسانی سے اور بہت ہی سستی میسر مل جائے گی یوں تو مٹی یعنی گاچنی سے تیل کو صاف کرنا ایک پرانا طریقہ ہے لیکن موجودہ سالوں میں آیوب زری تحقیقاتی ادارے کے شعبہ آئل سیڈز ریسرچ کے محققین اس طریقے کو عام کر رہے ہیں ڈاکٹر شوکت علی کئی ایسے پڑھے لکھے لوگوں کو جانتا ہوں میں جو اس طریقے سے صاف کیا گیا کینولا تیل اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں اور بہت ہی مطمئن ہیں اس لیے آپ کے لیے بھی مشورہ ہے کہ ایک مرتبہ اس طریقہ کو ضرور ضرور ازمائیں امید ہے کہ آپ کا یہ تیربہ خوشکوار رہے گا اور مہنگے اور کیمیکل سے آلودہ بزاری ناکس اور نا اہل لوگوں کے بنائے ہوئے تیل سے آپ کو ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ مل جائے گا خوش رہیے خوشیاں بانٹیے موسیقی